جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون ڈگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور بلاول جملے کا صنعہ ہے کہ جناب یہ کاغذی ہوتے دار احسن اطبال ہے احسن اطبال کہتے ہیں میں برا نہیں مانتا یہ تو نہیں ہے برا نہیں مانتے تو یہ آپس میں جو لڑائی ہے تو اس سے تو پی ٹی آئے بہت خوش ہو رہی ہوگی احسن احسن صاحب بلاول سے مجھے بہت ایک پیٹیشن تھیں کہ بلاول جو ہیں وہ بڑی زبردستی کے سے گروہ کر رہے ہیں ان کی پلٹیکل مچورٹی بہت بڑھتی جا رہی ہے لیکن پیچھلے کوئی میں نے ایک مہینے سے جو ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا ہوں جو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں مجھے وہ بلاول جس کو میں بہت اوپر کا کدکارڈ کا بندہ سمجھنا تھا ایک اچھا پولیٹیشن جو فیوچر میں بہت آگے جانے والا تھا مجھے بڑی مایوسی ہوئ جس طرح سے وہ سندھ کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں بلاول ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیڈر کا ایمیج اس کا ہونا چاہیے تھا کوئی نیشنل بات کرے اس پہ یہ جچتا نہیں ہے ٹھیک ہے مراد علی شاہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا رہے بے تاجہ پی پارٹی کے لیڈر ہیں جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیر کے ہیں جو اس طرح کہ سندھ کے کارڈ کھیلیں لیکن بلاول اگر سندھ کارڈ کرے کہ سندھ کا صدر جو ہے وہ جیل جاتا ہے اور جاتی عمرہ کا جو ہے وہ لندن جاتا ہے اور بلاول صاحب اس وقت تو آپ مرے جا رہے تھے اس وقت کی اپنی سٹیٹمنٹ نکال لیں کہ اس کو انہوں لندن میں بھیجیں اور آئے آپ کہہ رہے ہیں آپ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں کبھی آپ وفاق کے حوالے سے سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں آگے پنجاب میں آپ کے پاس سیٹ کوئی نہیں ہے اور پانچ سیٹیں ہیں ساری وہ پیو پارٹی جو پنجاب کی لیڈنگ پلٹیکل پارٹی ہوتی تھی وہاں پنجاب میں اس کو کوئی سیٹ نہیں ملتی اوپر سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے بلاول نے زینی طور پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سندھ سے باہر نہیں جانا اور اپنی سیاست سندھ تک ہی محدود کرنی ہے مین ان کا ووٹ بینک تو سندھ ہے حکومت بینک پاکستان تھا کی پی کیسے وہ سب سے زیادہ سیٹے لیتی تھی پنجاب میں وہ بڑی پلٹیکل پارٹی تھی آج وہ پیو پارٹی انٹیریل سندھ تک رہ گئی ان کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بار بار وہی سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں اب مجھے ایک بابت ہے بلاول ایک پارٹی کے چیر بین ہے ا انہوں نے کہا احسن اقبال سے کیا کیا ان کا آپ اس میں موازنہ ہے بلاول کو اس سے آگے کی بات کرنی چاہیے وہ احسن اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ تم کاغذی کاغذی لیڈر ہو مگر بلاول اب ایک سیکرٹی کے لیول پر آگے بات کریں گے مجھے تو یہ سمجھنی ہے کہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جناب اس کی بات کا جواب نہیں دوں گا مریم نواز کی کہ وہ وائس پریڈنٹ ہے میں چیئرمین ہوں اور کہاں آپ احسن اقبال کے ساتھ جا کے ساتھ دکھانا چاہیے نا اگر آپ مریم صاحب آپ وائس پریڈنٹ ہے تو ان کی بات کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ احسن اقبال صاحب بھی ایک سینئر پولیٹیشن ہے دوگر صاحب یہ بات بھی دیکھیں سچ سینئر میں رہا ہے لیکن کیا بلاول کا سمجھ میں یہ کہنا بنتا ہے کہ آپ کاغذی لیڈر ہیں تو اس کے اوپر تو بات ہی کر رہا ہوں کہ وہ کلیمٹ ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر جن کے وہ صاحب زادے ہیں جن کی وہ لے کے انہاریٹنس میں آ رہے ہیں کیا ان کو یہ زیب دیتی ہے چیزیں اگر تو ان کی ہیریٹنس ہے ان کو لے کے انہار چلنا ہے اس کی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے تو کیا جو آپ کی بات کر رہا ہے میں اس کو انڈوس کر رہا ہوں کیا ان کا یہ بنتا ہے کہ ایک دوسری پارٹی ہے اور اپوزیشن پارٹی ہے ایک الائز پارٹی ہے ایک مطیدہ اپوزیشن ہے نون لیک ایک سینئر ایک پارلیمنٹیرین ہے وہ جنرل سیکٹری ہیں ان کو آپ سینئر عوضیدار کہہ رہے ہیں اور کاغذی عوضیدار کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ایک چیئر مینجور جیسر ہے کوئی پارٹی کا اس کا بلاول بٹو زرداری کا اور دوسرا آج جو ایسن اکبال صاحب نے اس سے زیادہ ایک بات کی ہے ان کے اوپر پر وہی اطراز ہے وہ کہہ رہا ہے جی وہ بچہ ہے بچہ نہیں ہے بھئی وہ ایک پاکستان کی ایک پارٹی ہے ایک پیپلز پارٹی ہے بیٹا ہے وہ ان کے عمر میں بڑا ہے مطانق صاحب آپ ان کو لیکچر اگر اس طرح کے بھاشن دیں گے یہ بھی تو دیکھ لیں نا اب سن تو لیں یہ دوسری بات دوسری بات ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں مریم صاحب آپ بچی ہیں ابھی لیکن یہ بھی زیادتی ہے وہ کیسے بچی ہیں ابھی دیکھیں وہاں پہ ان کو آپ بچی کا تانہ دو رہے ہیں وہ بائیس پریزنٹ ہے وہ بائیس پریزنٹ ہے پاکستان کی ایک بڑی بڑی ایک پاکستان کی پارٹی کی وہ بائیس پریزنٹ ہے ٹھیک ہے وہ پرائیم نیسل کی بیٹی ہونا بات کی بات ہے اس پارٹی ایک بڑی ہے نو ڈیوٹ ابھی تک بڑی پارٹی کی کہہ اگزسٹنس اس کی ہے اس کی وہ بائیس پریزنٹ ہے تو آپ پھر کہتے ہیں ہماری خواتین تاک نہ جائے ان کو آپ بچی کہتے ہیں بلاول کو آپ بچہ کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا ادھر سے بھی بلاول ڈوگر صاحب ابھی تو ان کے درمیان لڑی ہوگی ہے بولنے نہیں دیا گیا مطلب یہ ساری بات غلط ہے اگر پیٹی ایس پارٹی کا کہہ یا نو لی کا کہہ بلاول بھٹو جو ہیں نیشنل پولیٹکس کرتے ہیں وہ سندھ کا وزیرعالہ انہوں نے خود وہ نہیں بنے انہوں نے ایک وزیرعالہ پارٹی کا ایک بندہ جو ہے وہ وزیرعال ہے برادری شاہ ان کے وزیرعال ہیں لیکن خود وزیرعالہ نہیں بنے کیونکہ وہ اپنے آپ کو فیٹر کا پائم سمجھتے ہیں یا کنسیدر کرتے ہیں اب وہ بندہ جو اپنے آپ کو وزارت عظمہ کے لیے دیکھ رہا ہے اگر وہ سندھ کی خالی پولیٹکس کرے گا اگر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے گا اس کو یہ نہیں پتا کہ کل میں نے کیا کہا تھا اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں اس سے پہلے زرداری صاحب بھی سندھ کارڈ استعمال کرتے رہے لیکن یہ سندھ کارڈ ہے تو ان کی والدہ محترمہ مرومہ زرداری صاحب بھی استعمال کرتے رہے اور اب بہت سارے ان کے لیڈر استعمال کرتے ہیں اچھا ایک سال 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 بیٹر سے نواز شریف سے جو ہے نواز نیشنل پولیٹکس ہے انہوں نے بھی سندھ کوری دنیا میں استعمال کرتا ہے کہ لوگ کونجابی کو انہوں نے کہا تھا کہ تیری پانک کو لگ گیا داگ پہلے زرداری صاحب سندھ کارڈ استعمال کرتے تو یہ غلط بات ہے لوگ کونجابی تک سے آ کر جس طرح آپ اردوان کی مثال لے لیں یہاں پہ ایک معروسی سیاست ہے نا یہاں سے میئر ڈکٹرشیپ ہے یہاں زرداری اور شریف فیملی سے باہر کو آئے گا تو وہ نہیں آسکتا یہ کیوں نہیں ہوتا کہ وزیراعلہ اگر کوئی بن جائے تو اس کی ایک گرومنگ ہو جائے گا اس کو پتہ لگ جائے گا یا یہ لوگ اپنے شانے شان نہیں سکتے کٹ پتلی رکھا جاتا ہے یا اپنا ملازم یا اپنے کاندان کے بندے کو چلیں بریک کا وقت ہو گیا